آزا کی کہانی آزا کی زبانی اس عنوان کے تحت آئیے سنتے ہیں پاؤں کی کہانی ایک پاؤں کی زبانی پاؤں جنہیں ذرائع نقل و حمل بھی کہا جاتا ہے سمات فرمائی میں آپ کے جسم میں قدرت کا ایک حیران کن عجوبہ ہوں میرے بغیر زندگی تو ممکن ہے مگر ایسی زندگی جو مصنوعی آلات اور معذوری کے درمیان بستر پر گزرکتی ہو اب تک آپ ہزاروں میل چل چکے ہیں میں اور میرا ساتھی نہ ہوں تو انسان آنے جانے چلنے پھرنے سے معذور ہو جائے یا اس کی زندگی ویل چیئر پر گزرے میں آپ کا سیدھا پاؤں ہوں آپ نے اگرچہ مجھے کبھی کوئی اہمیت نہیں دی اور نہ کبھی صحت مند انسان میری قدر و قیمت جان سکتا ہے لیکن میری قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھی جا سکتی ہے جن کے پاؤں کسی بیماری کی وجہ سے نہ جسم کا پورا وزن برداشت کر سکتے ہوں اور نہ کوئی حرکت کر سکتے ہوں انسانی جسم کے ماہرین ہمیں انجینئرنگ اور آرکیٹیکٹ کا ایک آلہ ترین شہکار قرار دیتے ہیں یقین کیجئے کہ ایک عام آدمی اس بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے پاؤں کس قدر پیچیدہ مشین ہیں اور ایک سوپر کمپیوٹر کے اشاروں پر کس طرح کام کرتے ہیں اکثر آپ اپنی کھڑکی کھول کر باہر کا نظارہ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں بلکل خالی و ذہن آپ بے فکری اور آرام سے کھڑے خلاؤں میں گھور رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے دماغ میں اپنے پیروں کے تصور کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا مگر اس وقت بھی میں اور میرا ساتھی پیر آپ کو آرام سے کھڑا رکھنے کے لیے بے حد پرسرار اور پیچیدہ خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں اگر اس وقت ہم یہ خدمات انجام دینا بند کر دیں تو انسان خالی بوری کی طرح فرش پر ڈھیر ہو جائے اس وقت میں اپنی چھبیس ہڈیوں ایک سو ساتھ لیگمنٹس لیگمنٹس کو آپ جلی سے بنی ہوئی پٹیاں بھی کہہ سکتے ہیں اور انیس پٹھوں کے پیچیدہ ہو پرسرار عمل اور رد عمل کے ذریعے سوپر کمپیوٹر یعنی دماغ کو لمحہ با لمحہ پیغامات ارسال کرتا رہتا ہوں اور اس کی جانب سے ہر لمحہ آنے والے ہزاروں احکامات کے مطابق دیر سو پونڈ وزنی اور ساڑھے پانچ چھے فٹ لمبے جسم کے توازن کو صرف سات آٹھ انچ کی جگہ پر سمحالے رکھنے کے لیے ہر لمحہ ایک نئی حکمت عملی اختیار کرتا رہتا ہوں اس طرح کہ آپ سیدھے کھڑے رہ سکیں کسی ایک طرف کو نہ گر جائیں ذرا آپ کسی اتنی ہی وزنی اور لمبی چیز کو دو پیروں جتنی جگہ پر سیدھا کھڑا کر کے تو دیکھئے یہ کتنا مشکل اور پیچید عمل ہیں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہر لمحے بے شمار پیغامات پیروں سے دماغ اور دماغ سے ہم پیروں تک آتے جاتے رہتے ہیں ایڑیوں میں موجود مواسلاتی مراکس دماغ کو ہر لمحے جسم کے وزن اور بدلتے ہوئے زاویوں کے بارے میں سگنلز روانہ کرتے رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پیر کے فلان حصے میں وزن کا دباؤ بڑھ رہا ہے جسم فلان زاویے پر ذرا سا مڑ رہا ہے دماغ ہر لمحے ان پیغامات کی روشنی میں ہمارے لئے نئی حکمت عملی ترتیب دیتا ہے مثلا دماغ سے حکم جاری ہوتا ہے کہ فلان پٹھے کو سکیڑ لو فلان پٹھے کو ڈھیلا چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ کھڑے ہونے کے لئے جسم کو جس توانائی کی ضرورت پڑتی ہے اس کی مسلسل فراہمی ایک الگ موضوع ہے مطلوبہ توانائی کا اندازہ کر کے پیر کا مواصلاتی نظام دماغ میں ایک غدود کو اطلاع فراہم کرتا ہے یہ غدود ماسٹر گلینڈ کو ان ضروریات سے آگاہ کرتا ہے ماسٹر گلینڈ خون میں ایک ہارمون شامل کر دیتا ہے جو براہ راست آپ کی گردن پر موجود جسم کے توانائی گھر یعنی تھائی رائیڈ گلینڈ کو موصول ہوتا ہے یہ گلینڈ اس کے جواب میں ایک اور ہارمون خون میں شامل کر دیتا ہے جو سیکنڈوں میں جسم کے ساٹھ ٹریلین خلیوں تک پہنچ جاتا ہے اور ہر خلیہ خود میں موجود ایک ہزار توانائی گھروں کو آن کر دیتا ہے اور ہم پیروں کو مطلوبہ توانائی سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں فراہم کر دی جاتی ہے قدم اٹھانا چلنا آگے بڑھنا آپ کے لیے ایک عام سی بات ہے یہ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے آپ چونکہ اس کے عادی ہیں اس لیے اس کی اہمیت اور پیچیدگی کا اندازہ نہیں کر سکتے یہ پرسرار عمل بھی ہم جسم کے سوپر کمپیوٹر یعنی دماغ ہی کی مدد سے سر انجام دیتے ہیں ذہنی طور پر معذور افراد کے لیے کے پاؤں تو ہوتے ہیں لیکن وہ جسم کا وزن سہارنے قدم اٹھانے یا آگے بڑھنے سے قاسر رہتے ہیں چلنے کے عمل کا آغاز ایڑی کی ابتدائی کوشش سے ہوتا ہے ایڑی آگے کو زور لگاتی ہے اور یہ طاقت تلوے کی پانچ مخصوص ہڈیوں سے گزرتی ہوئی آپ کے پنجوں تک جا پہنچتی ہے خاص طور پر پاؤں کے انگوٹھوں تک اسی طوانائی کے ذریعے میں آگے بڑھتا ہوں یہی عمل دوسرے پیر میں بھی سر انجام پاتا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے تعاقب میں آگے بڑھنے لگتے ہیں اس طرح کہ ہمارے اوپر موجود دیر سو دو سو پونٹ وزنی ساڑھے پانچ چھ فٹ لمبا جسم دائیں بائیں یا آگے پیچھے گرنے نہیں پاتا توازن کو قائم کرنا دماغ کے مخصوص حصے کا کام ہے آپ کے کانوں میں موجود مخصوص ہڈی جسے کوکلیا کہا جاتا ہے جسم کے توازن کی دیکھ بھال کی ذمہ دار ہے ہماری ان بے مثال خدمات کے باوجود لوگ ہمارے بارے میں اتنی بھی فکر نہیں کرتے جتنی وہ اپنی گاڑی کے ٹائر کی کرتے ہیں ہمارا خیال رکھنا تو دور کی بات ہے آپ لوگ اکثر ہمیں غیر ضروری طور پر عذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جب ہم میں کوئی تکلیف ہو تو جھنجلا جاتے ہیں جب آپ چلتے ہیں تو مجھ پر کیا گزرتی ہے اس کا آپ کو شاید ہی اندازہ ہو آپ پکی سڑک یا فٹ پات پر سو قدم فی منٹ کے حساب سے چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے دیڑ سو پونڈ کے وزن کے ساتھ ایک منٹ میں پچاس مرتبہ پکے فرش پر مار رہے ہیں جسم کا وزن زیادہ ہو تو مجھ پر دباؤ بھی زیادہ ہوگا یہی حال میرے ساتھی دوسرے پیرکہ بھی ہوتا ہے ترقی آفتہ ممالک میں ایک عوصت عمر رکھنے والا انسان اپنی زندگی میں کم و بیش پینس سٹھ ہزار میل پیدل چلتا ہے اور ظاہر ہے کہ غریب آدمی کی تو زیادہ تر زندگی پیدل چلنے میں ہی گزرتی ہے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی میں مجھے کتنے کروڑ جھٹکے برداشت کرنا پڑتے ہوں گے وزن اٹھانے والے مزدوروں کے پیروں پر پڑھنے والے دباؤ کی کہانی تو خیر بلکل الگ ہی ہے